شریف خاندان اپنے اقتدار کے لیے نون لیگ کے پرانے ساتھیوں کو بھی نظر انداز کرنے کو تیار ہے میاں صاحب اپنے پرانے سیاسی کارکنوں سے قربانی مانگ رہے نون لیگ اس وقت شدید مشکلات کا شکر آپ مختلف بہانہ اسے الیکشن ملتوی کرنے کی تدبیریں کرتی نظر آت میاں صاحب جانتے ہیں کہ عوام میں ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے سرس اکیس اکیسن کی پذیرائی نہیں ہے لیکن میاں صاحب کی پھر وزیراعظم بننے کی خواہش ختم نہیں ہو اسلام میں ہوں ڈاکٹر حسین جعوید اور آپ دیکھ رہے میرا ڈیجیٹل چینل ساڑھی گل ہو گئی ہے سے ساڑھی گل نہیں بن رہی تک کا سفر آج میں آپ کو سناتا ہوں اقتدار کی حوث ایسی ہوتی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بادشاہوں نے اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کو بھی نہ چھوڑا شریف خاندان اپنے اقتدار کے لیے نون لیگ کے پرانے ساتھیوں کو بھی نظر انداز کرنے کو تیار ہے میاں نواز شریف کے وزیراعظم بننے کی خواہش نے کئی سینئر لیگی رہنماؤں کو ٹکٹوں سے محروم کر دیا میاں صاحب اب اپنے پرانے سیاسی کارکنوں سے قربانی مانگ رہے ہیں اور اب تو کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ بہت سے امیدوار نون لیگ کو ٹکٹیں واپس کرنے کی تیاری کر بیٹھے کیونکہ جو کچھ سینٹ میں ہوا جس طرح سے الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد لائی گئی اس سے بہت سے حلقوں میں شکوک پیدا ہو گئے جو کہتے تھے ساڑی گل ہو گئی ہے اب وہ ساڑی گل نہیں بن رہی پر آ گئے ہیں آپ یعنی اندازہ کیجئے موٹیو ہی چینج ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ حمزہ شہباز نے نواز شریف کو خبردار کیا تھا کہ جس طرح آپ الیکٹیبرز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آپ کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی لیکن میاں صاحب کی پھر وزیراعظم بننے کی خواہش ختم نہیں ہو رہی ہے نون لیگی رہنماؤں کا آپس میں تنازعہ بڑھتا جا رہا ہے ایسن اقبال و دانیال عزیز کے درمیان اختلاف ختم نہ ہو سکے دونوں لیگی رہنماؤں نے ایک دوسرے کے حلقے میں کاغذات جمع کروا دیئے ایسن اقبال نے قومی سندی کے حلقے انہیں چھہفتر میں اور سبائی سندی کے حلقہ چون سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں دانیال عزیز کی حمایتی عویس قاسم نے بھی اسی حلقے سے کاغذات داخل کروا دیئے پی پی چون میں ایسن اقبال کے چھپن میں ایسن اقبال کے قزم کے خلاف دانیال عزیز اور ان کی اہلیہ کے کاغذات داخل کروائے دونوں اپنے اپنے حمایتیوں کو پارٹی ٹکٹ دلوانے کے لیے کوشن ہیں تو یہ الگ دنگل شروع ہو گیا ہے اب آتے ہیں ان رہنماؤں کی طرف جن کو نون لیگ کی ٹکٹ نہیں مل رہی نون لیگ کے بڑے مورے جیسا کہ سردار آیا صادق رانا مشہود میاں مرغوب احمد اور رانا مبشر کو قوم اساملی کی ٹکٹیں نہیں دی گئیں اس کے علاوہ پرویز ملک نصیر بھٹا اور وحید عالم خان کو بھی نون لیگ کی قیادت نے ٹکٹوں سے محروم کر دیا ہے اس کی بڑی وجہ نون لیگ کی جانگیت ترین اور علیم خان کی پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ ہے جس کو میں آپ کو اندر کی خبر جو کچھ عرصے میں بریک ہوگی ممکنہ طور پر سترہ جو ہیں وہ وفاقی سیٹس ہیں اور تقریباً فورٹی سیون کے قریب جو ہے وہ قومی اساملی کی سیٹس یہ صوبائی اساملی کی سیٹس ہیں لیکن لاہور کے جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ نون لیگ آئی بی پی کو لاہور میں قومی اساملی کی ایک اور پنجاب اساملی کی دو سیٹے دینے کا ارادہ رکھتی ہے جن نون لیگیوں کو ٹکٹ نہیں مل رہی انہوں سے یا صادق کو تو سینٹ کی ٹکٹ مل جائے گی رانہ مباشن محلوم ہو گئے شاید زمنی الیکشن میں ان کی جگہ بن سکے اب اگر دیکھا جائے کہ کس کس کو کہاں سے ٹکٹ مل رہا ہے نماز شریف لاہور میں ممکنہ طور پر اپنے آبائی حل کے این اے ایک سو تیس سے حصہ لیں گے این اے ایک سو سترہ سے استحقام پارٹی کے علیم خان اور مسلم لیگ نون کے ملک ریاض میں سے کسی ایک امیدوار کا فیصلہ ہوگا جبکہ این اے ایک سو اٹھارہ سے حمزہ شہواز کا نام شورٹ لسٹ کیا گیا ہے این اے ایک سو انیس سے مریم نواز حلکہ این اے ایک سو بی سے سہیل شوکت بٹ اور حلکہ این اے ایک سو اکیس سے شیخ روحیل اسکر کو پارٹی ٹکٹ دی جائے گی این اے وان ٹونٹی ٹو سے خاجہ ساد رفیق این اے ایک سو تیس سے شہواز شریف این اے ایک سو اٹھائیس سے حافظ نومان این اے ایک سو انتیس سے مہر اشتیاق کو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ مل رہی ہے این اے ایک سو چوبیس نے استحقام پارٹی کے آن چودری اور مسلم لیگ نون کے رانہ مبشر اقبال میں مقابلہ ہے جبکہ ایک سو ستائیس سے این اے ایک سو ستائیس سے اتاتار مسلم لیگ نون کے ممکنہ امیدوار بتایا جا رہے ہیں این اے ایک سو سترہ اور این اے ایک سو چوبیس سے امیدواروں کا حکمی فیصلہ بھی ہونا باقی ہے نون لیگ اس و شدید مشکلات کا شکار ہے آپ مختلف بہانہ اسے لکش ملتوی کرنے کی تدبیریں کرتی نظر آ رہی ہیں میعز آپ جانتے ہیں کہ عوام ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے سرے سے کسی قسم کی پذیرائی نہیں ہے تو وہ پورا زور لگا کر پاورو پولٹکس کرتے نظر آ رہے ہیں جس میں بھی ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ شدید مار پڑے گی لیکن سیاسی پندتوں نے بھی بتا دیا ہے اور جوتشیوں نے بھی کہا ہے کہ میع صاحب کی کسیمت میں چوتھی بار وزیراعظم بننا نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ سارے معاملے کے کرائیسس کے اندر عوام کا کیا حال ہوتا ہے عوام کا تو جو مجموعی طور پر جو حال انہوں نے کر دیا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے ہی یعنی ایک بہت بڑی پارٹی کو سیاست سے محروم کر کے ان کو ان کے نشان سے محروم کرنے کا تیاری ہے اور محروم کر کے جس طریقے کا الیکشن ہے اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شاید یہ ڈیٹ تبدیل کر دی جائے گی اور آئین شکنی ایک بار پھر متوقع ہے موسیقی